بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمود احمد آج ہم چکندر کا حلوہ بنانے جا رہے ہیں تو اس کی ریسیپی آپ کو ہم دیں گے چکندر لیں گے اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی اس میں گاجر بھی استعمال کریں گے تھوڑا سا اس وجہ سے کہ تھوڑا کچھ کلر اس کا لائٹ ہو جائے گاجر اس لئے استعمال کریں گے تو اس کو جو ہے نام چکندروں کو چھیل لیں گے اور اس کے چھل کے اتار لیں گے چھل کے اتار کے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو چھیل لیا جائے گا یہ اس طرح سے کر کے ہم جتنے بھی آپ کے پاس سے انچوکندر جتنے کا بھی بنانا چاہ رہے ہیں آپ تو ایک ایک کر کے سارے چھیل لیں گے اسی طرح سے گاجروں کو بھی ہم چھیل لیں گے پھر ہم اس کو اسکرائپر کی مدد سے سکرائپ کریں گے یعنی قدوکش سے اس کو قدوکش کریں گے اس طرح سے ہم اس کو سکرائپ کریں گے یہ ہم نے گاجر اور چکندر کو سب دونوں کو سب کو اسی طرح سیپ کر لیا اور ایک پتیلی میں ہم دودھ ڈال کے رکھیں گے اس کو دودھ میں اس کو پکائیں گے یہ اس میں شگر استعمال کریں گے اور یہ ملک ہے یہ دیکھیں اس میں ہم اس دودھ میں اس کو ہم چکندروں کو ڈال دیں گے اور اس کو اس میں ہم پکائیں گے دودھ میں اس کو دودھ میں ہم نے اس کو پکا لینا ہے یہ دیکھیں دودھ میں اس کو ہم نے اس کو اس طرح سے دودھ میں ہم پکائیں گے اور اس کو اچھی طرح یہ دودھ میں پکائیں گے تاکہ اس میں گل جائیں یہ چکندر ہمارے اس میں دودھ میں گل جائیں ہمارے اس میں چینی ایڈ کریں گے میں سگر ایڈ کر دی یہ چگر ایڈ کر دی اس میں چگر ایڈ ڈالنے کے بعد اس کو ہم چینی کو ڈالنے کے بعد اس کو پھر اچھی طرح سے بھونیں گے چینی ایس میں مکس ہو گئی چینی اس کے اندر ڈائل ہوگی ساری مکس ہو گئی اس کے اندر یہ ہم نے اس میں گرائنڈ کیا اور ڈرائی فروٹ ڈالا ہے اس کو بھی ہم اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ ڈرائی فروٹ اس میں اور مجید اور اس کو ایک دفعہ پھر ہم اس کو اس میں مکس کر کے اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو ڈرائی فروٹ کے ساتھ دیکھیں کتنا پیار اس کا کلر آیا ہے اس میں اب ہم ککنگ آئل تھوڑا سا ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم اس میں ککنگ آئل ڈال رہے ہیں کیونکہ ککنگ آئل اس طرح ڈال رہے ہیں کہ گھی سے تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے کھانے میں تو اس میں آئل ڈالنے کے بعد اب اس کو پھر ایک دفعہ ہم بھونیں گے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کو بھون لیا یہ ہمارا چکدلر کا ہلوہ تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ اس پہ سے اس کو ڈش آؤٹ کیا اور اس پہ ایک دفعہ پھر تھوڑا سا گارنیشن کلی ڈرائی پورڈر ڈرائی فروڈ ڈال دیا ٹرائنٹ کیا ہوا یہ ہمارا چکندر کا ہلوہ تیار ہے اور بڑا لذیذ بڑا ذاکہ دار ہوتا ہے اس کو آپ بھی ٹرائی کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن لبانا نہ بھولیں